موسیقی کسی گاؤں میں ایک بڑے آدمی کے پاس ایک پالتو کتہ تھا وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتا تھا اس کا کتہ بھی اپنے مالک سے بہت وفادار تھا اور رات پھر اس کے گھر کی نگرانی کرتا تھا ایک دن وہ بڑا آدمی بہت بیمار پڑ گیا اب بچارے کتے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا پورا دن گزر گیا تھا اور کتے کو شدید بھوک لگی تھی لہٰذا وہ کھانے کی تلاش میں گاؤں کے بازار میں نکل پڑا جب وہ کسائی کی دکان کے سامنے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک مزیدار بوٹی نیچے گری ہوئی ہے کسائی اپنے کام میں مصروف تھا تو کتے نے موقع دیکھتے ہوئے وہ بوٹی موں میں تبائی اور وہاں سے بھاگ پڑا کسائی نے یہ دیکھا اور وہ بھی کتے کے پیچھے بھاگا لیکن کتے کی رفتار زیادہ تیز تھی تو کسائی بہت پیچھے رہ گیا بھاگتے بھاگتے کتہ گاؤں سے باہر دریہ کنارے پہنچ گیا اور پانی کے پاس بیٹھ گیا تاکہ سکون سے بوٹی کھا سکے ابھی وہ بوٹی کھانے لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر پانی میں اپنے اکس پر پڑی اس نے سوچا کہ یہ کوئی دوسرا کتہ ہے جس کے موں میں بھی بوٹی ہے کتے کے دل میں لالچ آگئی کہ وہ دوسری بوٹی بھی حاصل کر لے لیکن جیسے ہی اس نے بوٹی چھننے کے لیے اپنا مو کھولا اس کی اپنی بوٹی پانی میں گر گئی تب کتے کو احساس ہوا کہ یہ تو صرف اس کا اکس تھا اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے لالچ میں آ کر اپنا نقصان کر لیا بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے موسیقی